السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ تاریخی مسجد ہے جس کی بنیاد سترہ سو پچھتر میں رکھی گئی تھی دراصل یہ بنیادی طور پر بہت بڑا ہاؤس تھا اور لوگ یہاں پر اپنے جیسے گاؤں کھیڑے میں ہوتا ہے کہ کپڑے دھونے کے لیے اور کنہانے دھونے کے لیے برکنوں کے استعمال کے لیے یہ ہاؤس استعمال کرتے تھے اور پھر یہاں کے مسلمان کوکنی مسلمانوں نے مل کر یہ ہاؤس بارہ ہزار روپیوں میں خریدا تھا اور ماشاءاللہ زمانے سے یہ ہاؤس قائم ہے اور اس کے اوپر پھر ایک تاریخی شاندار مسجد بنائی گئی اس کی پوری ایک تاریخ ہے موقع موقع سے جامعہ مسجد اور پر میٹرز جو ہے اس کی سفائی کا احتمام کرتی ہے سے پہلے کے فرسنے بھی اس کی پکر کی تھی اور پھر ایک مرتبہ یہ سفائی کا نظام شروع ہوا ہے یہ قینات سفائی بہت ضروری ہے بلکہ اس میں مزید اور غور و تدبر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پانی صاف سترہ اور بہتر رہ سکے لہذا یہ سفائی کا کام شروع ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور پھر اس کے اندر کوئی بہتری کیسی صورت ہو پیوریفیکیشن کے لیے اور اس کے جو ہے پانی کے اندر بدھونا رہے اور سفائی رہے اس کے لیے تو ایسا نظام منجہ آسانی کے ساتھ اللہ کرے کہ آفیت کے ساتھ امام اللہ پورا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ